نوشکار دوستو سواگت صاحب کا نتیا اگزام پوائنٹر کے اتر پردیش سپسر میں دوستو کل ہم لوگوں نے اتر پردیش کے میلے گیت اور اتفو دیکھے دوستو آج ہم لوگ ون یونگ پارک پڑھیں گے تو اتر پردیش کے جتنے بھی بن ہیں اور پارک ہیں یہ کافی مہتوکنڈ ہیں اور آپ کے اگزام میں اس صرف مندر تو کوششن پونچ لیے جاتے ہیں دوستو تو چلیے آج ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اتر پردیش کا بنیوں پارک ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو اتر پردیش کا دوستو مائپ دکھرا ہوگا اتر پردیش کا یہاں پر آپ کو مائپ دکھایا جاتا ہے ڈیلی اور اسی لیے تاکہ آپ اتر پردیش کی جتنے بھی سیمائیں ہیں اور ساری چیزیں ہیں وہ آپ لوگ اچھے طریقے سے دیکھ پائیں اور آپ اس کو یاد بھی کر پائیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں لوگ سربادی بن چھتر والا جو جلا ہے وہ ہے سون بھدر ٹھیک ہے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ جو سربادی کا بن چھتر والا جلا ہے چھتر فل کی ڈیسٹی سے اگر پہنچے ٹھیک ہے تو وہ ہے سون بھدر ٹھیک ہے چلیے نیونٹم بن چھتر والا وہیں پر پہنچے تو سن تربیداف نگر ہے تو سربادی اور نیونٹم دو ہو گئے ہیں راج کا ایک ماتر جو راستری ڈیان ہے وہ ہے دودھوار آفٹری ڈیان ڈیان ٹائگر ریزرپس کی بات کریں تو وہ ہے دودھوار اور پیلی بیٹھٹک ہے دودھوام میں بھی ہے اور پیلی بیٹھ میں ہے پرانی ڈیان کہاں ہے تو لखنو میں ہے اور کانپور میں ہے راج کا پرثم جو پچھی بہار ہے وہ ہے نواب گنج پچھی بہار تو یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے راج کا تفے بڑا پچھی بہار پہنچا جائے تو لاکھ بہوسی پچھی بہار یہ بھی کافی مہتپوڑھا ہے سوٹا پچھ بیہار پہنچا جائے تو پٹنا پچھ بیہار راجی کا پرثم بننے جیو بیہار تو وہ ہے چندر پر ربھا بننے جیو بیہار راجی بیہار ہے وہ ہے ہفتناپور و جو سب سے چھوٹا بننے جیو بیہار ہے وہ ہے بجے فاغر بننے جیو بیہار ہاتھیوں کے سنچن ہے تو کیندر دورہ پرائیو جی تو پروژیکٹ الی فین کب سے شروع ہوا تو پروژیکٹ الی فینٹ کی شروع ساتھ ہوئی ہے دوستوں ونائیس سو بانوی میں ٹھیک ہے ونائیس سو بانوی میں شروع کی گئی پروڈجیکٹ ایلیفینٹ ایلیفینٹ ریجرب افتحابیت کرنے کی یوجنہ ہے تو کہاں پر سہارنپور اور بجنور میں تو ساری چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اتر پردیش کے کس جلے میں کل چھترفل کا فروادھیک پرتیفت بن چھتر ہے تو وہ ہے سون بھدر میں ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کل چھترفل کا فروادھیک پرسنٹیج اگر پہنچے گا تو وہ کہاں پر ہے کون بھدر میں ہے ٹھیک ہے چلیے اگلا ہم لوگ دیکھیں گے اس میں بن اسٹھتی ریپورٹ 2017 کے انسار پردیش کے کل بھاگولک چھترفل کو کتنے پرتیفت بھاگ پر بن اچھاڈیت ہے تو پردیش کے کل بھاگولک چھترفل پر چھترفل جیرو نو پرتیفت یعنی کی کل چودہ ہجیار چھے سو اناسی بر کلومیٹر چھترفل پر کیا ہے ون اچھاڈیت ہے ٹھیک ہے تو کل پردیش کا پہنچ رہا ہے تو ٹوٹل چھترفل جیرو نو پرتیفت ہی ہے اور کل چھترفل کا سربادھیک پرسنٹیج اگر پہنچا جائے تو وہ کہاں ہے سون بھدر میں ہے ٹھیک ہے چلیے اتر پردیش کے کس جلی میں کل چھترفل کا سب سے کم ہے تو سب سے کم کہاں ہے سنت ربیداز نگر تو سب سے زیادہ جو ہے دوستوں وہ فون بھدر میں ہے اور سب سے کم کہاں ہے سنت ربیداز نگر میں ہے اتر پردیش میں ونی جیو پریرچن سنگٹھن کی افتحاپنا کس برس میں ہوئی تھی وہ ہوئی تھی ونیس سو چھپن میں ٹھیک ہے راج میں کس طرح کے بن پایا جاتے ہیں تو یہ بھی پرسن آپ کا پہنچا بھائی ہوگی اگر کیا ہے تو راج میں اوپل کٹی بندھی بن پایا جاتے ہیں کس پرکار کے اوپل کٹی بندھی بن پایا جاتے اتر پردیش میں کون کون سے ادھیان یوں بنے جیو بھیار پروجیکٹ ٹائگر کے انترکت میں تو یہ بھی اگر کافی مہت پونڈ ہے دھوار آفٹری ادھیان ہو گئے آپ کا کشن پور müکا کرنی یا ہارٹ کا یو بندے بھی ہار ہے یہ پروجیکٹ ٹائگر کے انترکت آتے ہیں کون کون سا دودھوا راستری ادیان کشن پوروہ کترنیا گھارٹ بنیجیو بیہار ٹھیک ہے چلیے لائن سفاری پارک کی افتحابنا کہاں کی گئی ہے تو اٹاوا میں کی گئی ہے لائن سفاری پارک ٹھیک ہے یہاں پرا پکچر بھی دیکھ رہا ہوں گے تھوڑا سا نیو جوز میں بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو دودھوا پسو بیہار ہے اس کو راستری ادیان کا درجہ کب دیا گیا تو ورنیسو فتہتر میں دیا گیا جو دودھوا پسو بیہار ہے اس کو راستری ادیان کا درجہ کب دیا گیا تو ورنیسو فتہتر میں اتر پردیش کے جو لکھیمپور خویری میں اسٹھت ہے دودھوا راستری ادیان راجی کا ایک مانتر راستری ادیان ہے ورنیسو اوڑا سٹھ میں افتحابی تو دودھوا پچھی بیہار کو بارہ سنگھا یوں شیر جیسے دورلہ بنیجیو پرجاتیوں کے سندچوڑ ایوانگ سمبردھن ہے تو ورنیسو فتہتر میں راستری ادیان کا درجہ دیا گیا تھا تو اس میں تھوڑی سی چیزیں جیان بردک اور ہیں جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اتر پردیش کے راستری ادیان ورنی جیو بیہار اور پرانی ادیان تو کرم سنکھیاں سے ہم لکھ دیکھیں گے اس میں ساری چیزیں ہیں اس میں آپ کے راستری ادیان بھی ہیں بنیجیو پچھے بیہار پرانی ادیان ساری چیزیں ہیں جنپدوہ چھے ترفل ہے اور یہاں پر افتھاپنا برس ہے اور یہاں پر پائے جانے والی جو پرمکھ ہے بنیجیو اور پچھیں ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتایا گیا ہے ٹھیک ہے تو راستری ہے دودھوا راستری ادیان سکتے پہلے دیکھیں گے تو دودھوا راستری ادیان ہم کہاں پر ہے لکھین پورکھیری میں ہے اور اس کی افتھاپنا کب ہوئی تھی بنیجیو فتہتر میں یہاں جو پائے جانے والے بنیجیو ہیں وہ ہیں باغ تیندوہ گھڑیال مگر کچھوہ اجگر فامبر یہ ساری چیزیں میں آئی جاتی ہیں تو باغ ہو گیا تیندوہ ہو گیا گھڑیال ہو گیا مگر ہو گیا جو بارہ سنگھا ہو گیا گینڈا اور بھالو یہ ساری چیزیں آپ کے ایکزام میں پوچھے جاتی ہیں تو اس کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے چندر پربھا بنیجیو بیہار یہ کہاں پر ہے چندولی میں ہے بنیج سو ستانوی میں اس کی افتھاپنا ہوئے تھے تیندوہ کالا ہرن چنکارا یہاں پر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے کسنپور بنیجیو بیہار یہ بھی لکھین پور کھیری میں ہے تو دودھوا اور کسنپور یہ دونوں لکھین پور کھیری میں ہے اس کی افتھاپنا کا بھائیو تھے بنیج سو بہتر میں تیندوہ باغ بارہ سنگھا چیتر یہ ساری چیزیں کہاں پائے جاتے ہیں تو کسنپور بنیجیو بیہار میں پائے جاتے ہیں اگلا ہے قطرنیہ بنیجیو بیہار جوکہ بہت سے مہاتپور ہے یہ بہرائیج میں پائے جاتا ہے بنیج سو چھہتر میں اس کی افتھاپنا ہوئے تھے تیندوہ باغ بارہ سنگھا چیتل آدھی فاری چیزیں یہاں پر پائے جاتے ہیں کہاں پر قطرنیہ بنیجیو بیہار میں ٹھیک ہے چلیے رانی پور بنیجیو بیہار دیکھیں گے اگلا تو باندھاوہ چیتر کوٹ میں ہونے فتاتر میں افتحاپنا ہوئی تھی یہاں بھی تیندوہ باغ سامبھر چیتل نیلگا ایسا چیزیاں پر پائی جاتی ہیں مہا بیر فوامی بنی جیو بیہار یہ کہاں پر ہے للیت پور میں ہے تو بنی جیو بیہار کہاں پر ہے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ یہی ہے کب افتحاپنا ہوئی اس میں کیا کیا پائی جاتے ہیں یہ کوئیسٹن بہت کم ہم پوچھا جاتا ہے تو دکھتواری کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے مہا بیر فوامی بنی جیو بیہار ہے وہ کہاں پر ہے للکپور میں ہے راستری چمبل بنی جیو بیہار یہ کہاں پر ہے آگراوہ اٹاوہ میں ہے جس کی افتحاپنا کب ہوئی تھی تو بنی جیو کنافی میں ہوئی تھی اس میں بھڑیال مگر گنگیٹک جو ڈالفن ہے وہ بھی اس میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے کمور بنی جیو بیہار دیکھیں گے تو کہاں پر ہے مریجاپور یوم فون بھدر کی جو بندھ پربت سنکھلا ہے اس میں پایا جاتا ہے تو یہ کہاں کہاں پر پایا جاتے ہیں سیفے مہاتپون چیزیں یہی ہیں اور آپ کو دھیار میں رکھنا ہے مہا بیر فوامی للکپور راستری چمبل بنی جیو بیہار آگراوہ اٹاوہ کمور بنی جیو بیہار مریجاپوروہ فون بھدر کی جو بندھ پربت سنکھلا ہے وہاں پر پائی جاتی ہے ٹھیک ہے چلی جو ہے یہ پائی جاتی ہے ٹھیک ہے سوہہ گیبروہ جو بنی جیو ہے وہ مہاراج گنج میں ہے اور سلہہوہ بنی جیو بیہار برلامپور سراغسطی گونڈا میں پایا جاتا ہے کچھوہ بنی جیو بیہار یہ اگین بہت بہت سیماس ہے یہ رامنگر بارانسی میں پایا جاتا ہے یہ مہاتپونڈ ہے اس کو آپ لوگ دھیانی میں رکھئے گا کچھوہ بنی جیو بیہار اگلا ہے نواب بنج پچھی بہار یہ بہت مہتومڈ ہے یہ منہو میں پائے جاتا ہے تو نواب گنج بھی ایک جگہ کا نام ہے تو نواب گنج میں اب نواب گنج بلکل نہیں لگانا اس رائے بگنج ایک اسٹھاپنا monit 88ی میں ہوئے تھی یا ساری چیزیں اس میں پائے بہت ہی بہت ہی بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ فیسے بڑا ہے گیدر نیولا نیل گا یہ ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں فانڈی پچھی بہت دیکھیں گے تو یہ ہردوئی میں ہے بکھیرا پچھی بیہار یہ کہاں پر ہے آپ کے فندہ کبھی نگر میں ہے بکھیرا پچھے بیہار اوخلا پچھی بیہار یہ بھی مہتپونڈ ہے گاجی آباد اور گوتم بدھ نگر میں ہے اور سامان ونی جیو بیہار یہ کہاں ہے مین پوری میں ہیں یہ سارے جو ہیں یہ کافی مہتپونڈ ہیں اس پیج پہ جو پندرہ فولہ آفاترہ اٹھارہ ونیس ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے ایکجام میں پوچھے گئے ہیں ٹھیک ہے تو لاکھ بہوسی ہو گیا فانڈی ہو گیا بکھیرا ہو گیا اوخلا ہو گیا اور سامان بنج جیو ہو گیا یہ سارے کے سارے آپ کے ایکجام میں آئے ہوئے ہیں تو ان کو آپ کو دیکھنا ہے یہ کہاں پر ہے بس اتنا ہی پوچھتا ہے کہاں پر ہے کب افتھاپنا ہوئی کیا کیا پائے جاتے ہیں یہ کوششن میں لگ بھگ نہیں آتا ہے اگلا دیکھیں گے پیلی بھیت میں ہے تو یہ جو برنجیو ہیں یا پچھے بیہار ہیں یہ کہاں کہاں پر ہیں آپ کو یہی ساری چیزیں دھیار میں رکھنی ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں اور یہاں میپ پر دکھایا گیا ہے یہ برنجیو پچھے بیہار ہیں یہاں پر میپ کے ثورت ساری چیزیں درفائی گئی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک نمبر یہاں سے آپ دیکھیں گے تو ایک نمبر ہے ہسٹینہ پورو برنجیو بیہار یہاں پر ایک نمبر ایسے یہاں پر میپنگ کیا گیا ہے ایک دو تین تو یہ کہاں کہاں پر ہے یہ بھائی میپ آپ جو ہے اس میں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو کو تھوڑا سا آپ لوگ ہائی کوالٹی کا کر لیجئے گا اور اس کو سکرین سارٹ لے کر کے آپ لوگ اس کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے آئیے ہم لوگ پرسنا اور آنسر دیکھتے ہیں برنجیو چند پرہ برنجیو یا پھر کٹرنیا گھاٹ برنجیو بیہار بہرائیچ میں پڑتا ہے ٹھیک ہے چلیے تو اس میں سے کونسا جو برنجیو ہے وہ چھوٹا برنجیو بیہار ہے سب سے چھوٹا ہے تو میں نے بھی آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ سب سے چھوٹا والا کونسا ہے اور سب سے بڑا والا کونسا ہے ٹھیک ہے تو سٹاک سے آپ لوگ آنسر دیجئے پردیش کا جو سب سے چھوٹا برنجیو بیہار ہے ان میں سے کونسا ہے پردیش کا سب سے چھوٹا برنجیو بیہار نمین میں سے کونسا ہے چلے کچھو behave بیہار بانانسی میں ہیں یہاں سے آپ لوگ ریوائز بھی کرتے رہیے دیکھتے رہیے حرانی پر برنجیو بیہار یہ آپ کے باندہ میں ہیں چند پر بھا بنجیو بیہار چندولی میں ہے قترنیا غاٹ بنی جیو بیہار یہ آپ کے بہرائج میں ہیں تو یہ بھی چیزیں آپ لوگ یہاں سے یاد کرتے رہیے ٹھیک ہے یہ کون سا بنی جیو بیہار کہاں کہاں پر ہے آپ کو یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے اور کون سا سے چھوٹا کون سا سے بڑا ہے یہ بھی دیکھنا ہے بلکل چندرے کمار جی شواغت ہے ریا تیواری جی کا آگیا ون کا اے ٹھیک ہے تو سب سے چھوٹا والا پہنچ رہا ہے سب سے چھوٹا والا تو بلکل صحیح ہے جو کچھوہ بنی جیو بیہار ہے یہ کہاں پر پائے جاتا ہے وارانشی میں پائے جاتا ہے اور یہ پردیش کا سب سے چھوٹا بنی جیو بیہار ہیں اب بلکل پریتی شنگ کا انزرور ہے دوسرا دیکھیں گے پردیش کا سب سے بشترت پچھی بیہار یعنی کہ یوں کہیں کی سب سے بڑا جو پچھی بیہار ہے وہ کون سا ہے ٹھیک ہے تو پیچھے میں نے ابھی کلاس میں آپ لوگ بتایا تھا کہ پردیش کا سب سے بسترت یعنی یوں کہیں کہ سب سے بڑا پچھی بیہار سامان پچھی بیہار نباب گنج پچھی بیہار لاکھ بہوسی پچھی بیہار یا پھر فانڈی پچھی بیہار تو کافی مہتپونڈ پرسن ہیں یہ سب اس سے ایک کوششن آپ کے اگزام میں بڑے آرام سے بن سکتے ہیں بلکل ریعت باری ٹو کشی یعنی کی لاکھا بہوسی پچھی بیہار بلکل صحیح ہے پردیس کا جو سب سے بڑا پچھی بیہار ہے دوستوں وہ کونسا ہے لاکھ بہوسی پچھی بیہار ہی ہے اس کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے یہ آپ کے ایکزام میں کئی بار پوچھا گیا ہے تیسرا جب پر پرسن ریکھیں گے پردیس میں فرپرثم کس پچھی بیہار کی افتحاپنا کی گئی تھی پردیس میں فرپرثم کس پچھی بیہار کی افتحاپنا کی گئی تھی فانڈی پچھی بیہار نباب گنج پچھی بیہار سامان پچھی بیہار یا پھر سور فروور پچھی بیہار تو پیچھے اس کو میں نے بتایا ہوا ہے لبکھ ساری چیزیں پیچھے میں نے کلاس میں بتا دی ہیں تو در کلاس آپ نے دیکھا ہوگا تو بالکل آئے گا نہیں دیکھا ہوگا تو کوئی بات نہیں یہ لائیو ویڈیو سسن ختم ہونے کے بعد میں آپ لوگ فر سے جو ہے سٹارٹنگ سے پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے ریا تیواری تھریقہ بی اور پرتی شنگ کا بھی تھریقہ بی یعنی کہ سرپثم کس پچھی بیار پردیس کا جو سب سے بڑا ورنی جیو بیہار ہے وہ کون سا ہے چند پربھار کشن پور ہشتینہ پور یا پھر رانی پور ٹھیک ہے پردیس کا جو سب سے بڑا ورنی جیو بیہار ہے وہ کون سا ہے چند پربھار کشن پور پربھار ہشتینہ پور یا پھر asking pul ٹھیک ہے پیچھے ویڈیو چپٹر میں ابھی میں نے اس کو بھی پورا کا پورا بتایا ہوا ہے کی سپ سے بڑا ہے کون سپ سے چھوٹا ہے کیوں تینوں چاروں چیزوں میں آپ کھ انہیں الگ فیہ تو نوٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے بننے جیو بیہار پچھے بیہار راشتری ادھیان میں یہ سب سے بڑا ہے یہ سب سے چھوٹا ہے تو یہ چیزیں آپ کو الگ سے نوٹ کر لینے ہیں ٹھیک ہے بلکل تو جو پردیف کا سب سے بڑا بننے جیو بیہار ہے وہ کونسا ہے ہستینہ پوروالا ٹھیک ہے ہستینہ پور کا جو بننے جیو بیہار ہے وہ پردیف کا سب سے بڑا بننے جیو بیہار ہے پانچوہ نمبر دیکھیں گے سورہ تال پچھے بیہار کہاں پر او작ت ہے آجم گھر میں ہردوئی میں پرتاب گھر میں یا پھر بلیا quinho شرہ تال پچھے بیہار کہاں پر اوسبت ہے ہے گویسٹن نمبر 4 نمبر 4 کافی سوق Bet eternity بننے جی وہ سعید چلیئے مкрет ان تک الفیہ نمبر وہ کہاں پر آپسٹ ہے możا آجم گھر میں ہردوئی میں پرتاب گھر میں یا بلیا میں ش 뚝 سرحہ تال ٹھیک ہے چلیے بلکل تو پریٹی شنگ ریا تیواری بلکل بلیا میں تو جو سرحہ تال پچھے بیہار ہے وہ کہاں پر عوستیت ہے بلیا میں عوستیت ہے چھتا نمبر دیکھیں گے پردیس میں جو نباب گنج پچھے بیہار ہے وہ کہاں عوستیت ہے گاجی آباد گونڈا رائے بریلی انہوں تو یہ میں نے جب کلاس چل رہا تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ نباب گنج بھی ایک جگہ کا نام ہے تو اگر آپ سن میں خیر نہیں ہے کبھی کبھی آپ سن میں دے دیتا ہے نباب گنج پچھے بیہار کہاں ہے تو لوگ نباب گنج مار دیتے ہیں بلکل نہیں نباب گنج جو پچھے بیہار ہے وہ کہاں پر ہے انہوں میں ہے ٹھیک ہے ریا تیواری بلکل صحیح رائیٹ آنچر انہوں میں ہے نیچ پرس دیکھیں گے سیور نمبر بخیرہ پچھے بیہار جہاں افتحت ہے وہاں ہے جگہ ہے تو بخیرہ پچھے بیہار بھی بہت فیمس ہے سندکوین نگر فیضاباد گونڈا یا پھر انہوں بخیرہ پچھے بیہار کہاں پر افتحت ہے یا یوں کہیں کہ بخیرہ پچھے بیہار کوشچک میں پونچ رہا ہے جہاں افتحت ہے وہاں ہے جگہ ہے تو آپ کو جگہ کا نام بتانا ہے سندکوین نگر فیضاباد گونڈا یا پھر انہوں کہاں پر افتحت ہے بلکل سندکوین نگر جو بخیرہ پچھے بیہار ہے وہ آپ کے سندکوین نگر میں افتحت ہے ٹھیک ہے سندکوین نگر میں نیکٹ دیکھیں گے آٹھوہ نمبر راستریہ بن نیتی کے انفار دیش کے کل بھاگولک چھتر فل کے کتنے بھاگ پر ون ہونا چاہیے جو راستریہ بن نیتی ہے اس کے انفار دیش کے کل بھاگولک چھتر فل پر کتنا پرتشت بن ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ بھی کوششن بہت سی مہتپون ہے کئی بار آپ کے اگزام میں آئے ہیں یہاں پہ تو فریکشن میں دے کر کے پوچھا ہے اسی کو پرسنٹیج میں نمبرنگ کر کے بھی دوستوں آپ کا لکھ دیا جاتا ہے کبھی کبھی ٹھیک ہے چلیے تو بھرکار لوگ آنسر دیجئے کتنے چھتر فل پر بن ہونا چاہیے راستریہ بن نیتی کے انفار ٹھیک ہے تو وہ ہونا چاہیے ٹوٹل ون وائی تھری بھاگ پر اگر نمبر میں لکھا ہوتا ہے دوستوں تو ٹھرٹی تھری پوائنٹ تھری تھری پرسنٹ ٹھیک ہے تو اس کا کیا ہوگا ایک بٹے تین بھاگ پر نوہاں پر ہم دیکھیں گے نمبر جنپدوں میں کون سروادھیک بنا چھاڑت ہے ان میں سے کون سروادھیک بنا چھاڑت ہے ٹھیک ہے پرسنٹیج نہیں پہنچ رہا ہے نارملی آپ کو بولنا ہے کہ سب سے زیادہ بن کس جنپد میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے چھتر چھترکوٹ یہ پی پیچھے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے تو کون فروادھیک بنا چھاڑت ہے تو وہ ہے فون بھدر ٹھیک ہے فون بھدر میں سب سے زیادے جو بن کا چھترکوٹ ہے وہ پایا جاتا ہے یہ بھی کافی مہترپونڈ پرسن ہے ڈسوہ نمبر دیکھیں گے کہ میرٹ جلے میں کون سا عبیارن یا استحت ہے میرٹ جلے میں حسطینہ پور مہابیر شوامی رانیپور یا پھر نباب گنج پچھے عبیارن میرٹ جلے میں کون سا پچھے عبیارن یا استحت ہے ہسٹینہ پور عبیارن رانیپور عبیارن مہابیر شوامی عبیارن یا پھر نباب گنج پچھی عبیارن کوششن نمبر دف ٹھیک ہے تو پیچھے میں نے ابھی سارے چیزوں کو ایک چار ٹائپ کا بنا کر کے پورا آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جتنے بھی پچھے عبیارن ہیں بنے جیو عبیارن ہیں راستریوں دیار ہیں وہ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں میں نے وہاں پر بتایا بھی ہوا تھا کہ آپ کو کیول یہی یاد رکھنا ہے کہ یہ کہاں پر افتد ہیں ٹھیک ہے باقی یہ چیزیں نہیں یاد رکھنا ہے تو میرٹ جلے میں دفتوں ہیسٹینہ پورا عبیارن نے پایا جاتا ہے ٹھیک ہے چلی گیا رہا ہوا نمبر دیکھئے پردیس کے بارانسی جلے میں کونسا عبیارن یا استحت ہے بہتی ماہ تو پہنڈ ہے ابھی پیچھے اس کی چرچہ ہو چکی ہے قیمور عبیارن نے رانی پورا عبیارن نے کچھوا بنے جیو عبیارن یا پھر مہابیر شوامی عبیارن بنے ٹھیک ہے بارانسی جلے میں کونسا عبیارن یا اسٹھت ہے ٹھیک ہے آن نسچر لکھا ہے اب اس کو اس کو شہی کر لیجئے گا تو پردیس کی بارانسی جلے میں کونسا عبیارن نے استحت ہے بارانسی میں ٹھیک ہے تو بارانسی میں کونسا ہے کچھوا بنے جیو عبیارن اٹھیک ہے بلکل ریا تیواری بلکل آنصر صحیح ہے تو بارانسی جلے میں کون سا ابھیا رنے اسٹیت ہے تو وہ ہے کچھوہ بنی جیو ابھیا رنے بارہ نمبر کوششن دیکھیں گے سور فروور بنی جیو بیہار کہاں پر اسٹیت ہے سور فروور بنی جیو بیہار کہاں پر اسٹیت ہے پتاپ گھڑ میں آگرہ میں بلیا میں یا پھر لکھنوں میں ٹھیک ہے اور یہ پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا ہوتا ہے جتنے بھی آپ کے بنی جیو بیہار ہیں پچھے والے ہیں یا پھر راستری ادیان ہیں مہاتپونڈ مہاتپونڈ چیزوں کے جو بھی ہیں آپ کو کیول پلے سے یاد رکھنا ہے پلے سے زیادہ پہنچتا ہے کہ یہ کہاں پر ہیں باقی جو اسٹھاپنا میں نے بتایا تھا کون کون سے جیو اس میں پائے جاتے ہیں وہ بلکل نہیں پہنچتا ہے ٹھیک ہے سور فروور جو بنی جیو ہے کوششن نمبر بارہ ہے ریا جیواری پریتی شنگ بھی آگرہ بلکل صحیح ہے یہ آگرہ میں پایا جاتا ہے تیرہ نمبر دیکھیں گے بینتی تال جو پچھے بیہار ہے وہ کہاں پر استحت ہے بینتی تال بینتی تال جو پچھے بیہار ہے وہ کہاں پر استحت ہے بارہ کبھی بارہ کبھی تھا تیرہ نمبر دیکھئے بینتی تال پچھے بیہار میرٹ میں ہے بھرایceğiz میں ہے پرتاب گڑ میں ہے یا پھر ایک نومی لکھا ہے یہ تھوڑا سا گلت ہوگا یہاں پر کوئی اور جلا جو ہے ہونا چاہیے تھا تو کوئی جلا کر لیجئے بیتی تال جو پچھے بیار ہے وہ کہاں پر افتت ہے وہ آپ کو بتانے ہے ٹھیک ہے چک چلے بینتی تال پچھے بیار کہاں پر افتت ہے میرٹ میں میں بھرائیچ میں پرتاب گڑ میں یا پھر کوئی اور ایک جلا آپ یہاں پر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر تیرہ جو بیتی تال پچھے بیار ہے وہ کہاں پر افتت ہے پرتاب گڑ میں افتت ہے ٹھیک ہے چلیے چودہ نمبر question دیکھیں گے راستری چمبل ونی جیو بیہار پردیس کے کس جلے میں بیشتریط ہے راستری چمبل ونی جیو بیہار پردیس کے کس جلے میں بیشتریط ہے اوریعہ میں ہے آگرہ میں ہے یا پھر اے ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ دو نو یا پھر دونوں میں ٹھیک ہے چلیئے بلکل یہ آتیواری جی آپ کا آنفر بلکل صحیح ہے تو چودہ کا کون صحیح ہے ڈی یعنی کی اٹھاوہ اور اوریا دونوں میں ہے پندرہ نمبر دیکھیں گے اتر پردیش میں ون سن اچھڑ کی پرکریہ کا پرارم بھکب سے ہوا اتر پردیش میں جو ون سن اچھڑ ہے اس کی پرکریہ کا پرارم بھکب سے ہوا سترہ سو اس وی سے اٹھارہ سو اس وی سے ونائی سو اس وی سو اس وی سے ٹھیک ہے تو ون سن اچھڑ کی پرکریہ کا پرارم بھکب سے ہوا اتر پردیش میں آپ کو اس کا آنسر دینا ہے کوششن نمبر پندرہ ٹھیک ہے چلی کوششن نمبر فیپٹین ہم بلکل تو کب سے ہوا اٹھارہ سو اس وی سے اتر پردیش میں ون سن اچھڑ کی پرکریہ کا پرارم بھو ہوا ہے 16 نمبر دیکھیں گے پردیش کے بنوں کو پرساسنک ڈریفٹی سے کتنے بھاگوں میں باتا گیا ہے ٹھیک ہے پرساسنک ڈریفٹی سے یہاں پر پہنچ رہا ہے یعنی کی پرساسنک ڈریفٹی سے جو پردیش کے بن ہیں ان کو کتنے بھاگوں میں باتا گیا ہے چار پانچ چھے یا پھر سات تو اس کا آنسر آپ لوگ دیجئے پھٹا پھٹ کتنے بھاگوں میں باتا گیا ہے چار پانچ چھے یا ساتھ کوششن نمبر ہے سولہ ہم بلکل تو جو پردیش کے بن ہے ان کو پرساسنک ڈریفٹی سے کل ہمیں چھے بھاگوں میں باتا گیا ہے کوششن نمبر سترہ دیکھیں گے اوہم پردیس میں سنگت راسٹر بکاف saw کارکرم کی مدد سے چلائی جانے والی من پریوزنہ ہے ٹھیک ہے تو پردیس میں سنگت راسٹر بکاف کارکرم کی مدد سے چلائی جانے والی من پریوزنہ کونسی ہے بنی بکاف پریوزنہ یا پھر آدھونک روچحہ رومڑ پریوزنہ فرنسرن اچھڑ پریوجنا یا پھر آدھونک اگنی شمن پریوجنا چارہ آفن آپ کے پاس ہیں آپ فٹا فٹ آنسر دیجئے انگلکتر رافتر بکاس کارکرم کی مدد سے جو چلائی جانے والی ون پریوجنا ہے ان میں سے کون سی ہے ٹھیک ہے تو وہ ہے آدھونک اگنی شمن پریوجنا ٹھیک ہے چلی اٹھارا ہوا نمبر دیکھیں گے اتر پردیش میں فرچت بنوں کی ون سمپدا کے اپیوک کا ادھیکار کسے دیا گیا ہے ٹھیک ہے اتر پردیش میں فرچت بنوں کی جو ون سمپدا ہے اس کے اپیوک کا ادھیکار کسے دیا گیا ہے اتر پردیش ون جی اپرشت کو یا پھر اتر پردیش ون نگم کو یا پھر اتر پردیش ون رچھن بیبھاگ کو یا پھر آدھونک اگنی شمن پریوجنا کو ٹھیک ہے کس کو دیا گیا ہے جو سرچت بن ہے ان کی جو سمپدا ہے اس کا اپیوک کا ادھیکار اتر پردیش میں کسے دیا گیا ہے ہے ٹھیک ہے ہاں اتر پردیش بن جیو پریشت یا پھر اتر پردیش بن نگم کو یا پھر اتر پردیش بن رچن بیواغ کو یا پھر آدھونی کے اگنی شمن پریوجنا ٹھیک ہے چلی کس کو دیا گیا ہے رچت بنوں کے بن فرمپتہ کے اپیوگ کا ادھیکار کسے دیا گیا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں وہ دیا گیا ہے دوستوں افر نمبر آپ کا بھی شہی ہے اتر پردیش بن نگم کو ٹھیک ہے اتر پردیش بن نگم کو فرچت بنوں کے بن فرمپتہ کے اپیوگ کا ادھیکار دیا گیا ہے کوششن نمبر ون نیس اتر پردیش میں کندریہ بنی کی پریشت کی افتحاپنا کب کی گئی بلکل یا نیمدر کمار پانڈے جی شواگت ہے اتر پردیش میں بنی کی پریشت کی افتحاپنا کب کی گئی اپری تیس ایٹین کا بھی بلکل صحیح ہے ون نیس نمبر دیکھئے اتر پردیش میں کینریہ بنی کی پریشت کی افتحاپنا کب کی گئی ون نیس او اٹالیس میں ون نیس او پچاس میں ون نیس او چون میں یا پھر اٹھارہ سو پنچان میں ٹھیک ہے چلیے ریا تیواری کا آنشار آ چکا ہے وطار رہے ہیں ون نیس او اٹالیس اتر پردیش میں جو کندریہ بنی کی پریشت ہے اس کی افتحاپنا ون نیس او اٹالیس میں ہی کی گئی تھی جو کہ آپ کا آنفر بلکل صحیح ہے بیشوہ نمبر پر اس نے دیکھیں گے اتر پردیش میں بھارتیہ بنی جیو پریشت کی افتحاپنا کب کی گئی جاتی ہے آپ یہاں پرکاٹ دیجئے گا پردیش میں بھارتیہ بنی جیو پریشت کی افتحاپنا کب کی گئی اٹالیس میں باون میں اٹھارہ سو باون بھی ہے اور ون نیس او باون بھی ہے ون نیس او چھے ہے ٹھیک ہے بھارتیہ بنی جیو پریشت کی افتحاپنا کب کی گئی بلکل گیانے اندر پانڈے جی کا آنشار آیا ہے ایک اس کے لیے بھارتیہ بنی جیو پریشت کی افتحاپنا کب کی گئی ہے بھارتیہ بنی جیو پریشت کی افتحاپنا کب کی گئی ہے کہ اس نمبر دیکھئے اتر پردیش میں کس چھتر میں نم پڑھا پاتی بن پائے جاتے ہیں جہاں پر سو سے ڈیڑھ سو سینٹی میٹر برسہ ہوتی ہے جہاں پچاپ سے پچھاتر سینٹی میٹر برسہ ہوتی ہے یا پچھاتر سے سو یا پھر ڈیڑھ سو سے دو سو نم جو پڑپاتی بن ہے وہ کس چھتروں میں پائے جائیں گے آپ کو ورفہ دیا گیا ہے کتنے سنٹی میٹر سے کتنے سنٹی میٹر ہاں کوششن نمبر بیس کا سی یعنی اندر کمار پانڈے جی بننے سو بامن بلکل صحیح ہے کوششن نمبر اکیس کوششن نمبر اکیس آمانشی مرسلہ جی کا آنسر آیا سی گیانی اندر کمار پانڈے جی یکیس یکیس کا سی امیت برما آنسر دے رہے ہیں یکیس کا سی پریتی شنگ بتا رہے ہیں یکیس کا اے ٹھیک ہے چلی تو جو نمبر پانڈ پاتی بن ہے وہ کہاں پائے جاتے ہیں دوستوں تو جہاں پر سو سے ڈیڑھ سو سنٹی میٹر کی برشا ہوتی ہے ٹھیک ہے وہیں پر نمبر پانڈ پاتی بن پائے جاتے ہیں سو سے ڈیڑھ سو سنٹی میٹر کی برشا جو ہے ہونی چاہیے ڈیڑھ سو سے دو سو تک ہوتی ہے وہاں پر فرہ بہار بن پائے جاتے ہیں آپ لو جانتے ہوں گے بائیس سٹمبر پر ریکھیں گے پردیش کے بہرائیٹ جلے میں کون سا ابھیارن اسٹھت ہے جہاں نسچت ہے وہاں پر اسٹھت کر لیجئے گا پتر پردیش کے بہرائیٹ جلے میں کون سا ابھیارن اسٹھت ہے تو بہت ہی بھیمش ہے اور مہت وپنڈ بھی ہے قطرنیا گھاٹ ہو گیا چمبل ہو گیا کہمور ہو گیا رامپور پچھے بیہار ہو گیا ٹھیک ہے تو کترنیا گھارٹ چمبل پیمور رامپور بھرائی جلے میں کون سا افتت ہے بلکل ریتی شنگھ 22 کا کترنیا گھارٹ مدبرما یہ بلکل صحیح ہے 22 کا ایک جانیند کمار پانڈے جی بلکل صحیح ہے کترنیا گھارٹ ابھیارن تو بھرائی جلے میں کون سا بھیارن افتت ہے کترنیا گھارٹ ابھیارن تیریف نمبر کوشٹن ہے بیروج و تارپین کا تیل بنانے کے لئے کس چیز کا پریوگ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے شیشم کی رال کا یا پھر rua کی رال کا چڑھ کی ڈال یہاں پہ αναی نہیں ہونے چاہیے پھر خال ہونا چاہیے چڑھ گر کی خال کا یا پھر فال کی خال کا ٹھیک ہے تو تارپین کا تیل بنانے کے لئے کس چیز کا پریوگ کیا جاتا ہے کوششن نمبر تیس بلکل گیاں نے درخمار پانڈے جی بلکل سیر یا تیواری شی بانشی بشرا شی بلکل چیڑ کی جو خال ہوتی ہے اسے کیا کیا جاتا ہے تارپین کا تیل بنایا جاتا ہے کوششن نمبر جو چوبیس ہے کتھا کیسے برچ سے بنایا جاتا ہے جو کتھا جو اب لوگ پان کائیں ہوں گے اس میں چونہ کتھا لگتا ہے وہی والا کتھا ہے یہ کیسے برچ سے بنایا جاتا ہے کھئر گرول بیند یا پھر تیندو کتھا کیسے برچ سے بنایا جاتا ہے مانشی بشرا جی بلکل چیڑ شیئی ہے کوششن نمبر ٹوئنٹی فور کتھا کیسے برچ سے بنایا جاتا ہے مانشی بشرا کہا گیا ہے کھئر کھئر بلکل گیاں نے درخمار پانڈے بتا رہے ہیں ب گرول پریتی سنگ چوبیس کا اے بلکل تو یہ جو کتھا ہے دوستوں یہ کھئر کے برچ سے بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو دھیان میں رکھنا ہے کھئر کے برچ سے کتھا بنتا ہے پچیسوہ نمبر آپ لوگ کوششن دکھئے پورسل کتھی بندھیے سوشکو پڑھا پاتی بنو میں نمبرکت میں سے کون سا برچ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں کو آپ لوگوں کو بشریف طور پر دھیان دینا چاہئے پورسل کتھی بندھیے سوشکو پڑھا پاتی بنو میں نمبرکت میں سے کون سا برچ نہیں ہوتا ہے برچ جامون پیپل یا پھر نیم اس میں سے آپ کو بتانا ہے کہ کون سا بریچ ہے اوشل کٹی بندی ہے سوشک پڑھا پاتی بروں میں سے نہیں آتا ہے برچ ہے جامون ہے پیپل ہے اور نیم ہے ٹھیک ہے چلیے کوششن نمبر پچیس ٹیا تیواری برچ پریتی شنگ برچ بلکل یا نیمدر پانڈی جی اے برچ بلکل تو اس میں جو برچ کا بریچ ہے وہ اوشل کٹی بندی ہے سوشک پڑھا پاتی بنوں میں نہیں آتا باقی آپ لوگ پیپل دیکھیں ہوں گے جامون دیکھیں ہوں گے نیم دیکھیں ہوں گے تو یہ جو ہم سب کا چھتر ہے اوشل کٹ بندی ہے سوشک پڑھا پاتی والا ہی ہے تو ان سب چھتروں میں یہ جو پیڑ ہیں یہ ہم لوگ نارمالی جو ہے اپنے آسپاس دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ پائے جاتے ہیں برچ نہیں پائے جاتا ہے چھبیس نمبر دیکھیں برنیا پرانڈیو کے فرنچڈ میں ہے تو بھارت فرکار نے انڈین وائیڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ ٹھیک ہے بھارتی ہے بنی جیو سرنچڑ جو ایکٹ ہے وہ کب پاریت کیا بھارتی ہے انڈین وائیڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ کب پاریت کیا گیا ہاں گیانے اندر خمار پانڈے جی بنی جو بھارتی میں ہم بلکل ڈیو سی ونیس سو بہتر میں ہاں بلکل مانسی مشرا جی بلکل نہیں ستر نہیں ہوگا ونیس سو بہتر ہی صحیح ہوگا ٹھیک ہے انڈین وائیڈ لائف پروٹیکشن جو ایکٹ پاریت ہوا تھا وہ کب ہوا تھا ونیس سو بہتر اس بھی میں یہ آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے بہت ہی مات پونڈ ہے دیکھیں گے کس سمیدان سنسودھن کے اوپرانت ون یونگ ون یا پرانڈی جو وشہ ہیں وہ سمورتی سوچی میں آ گیا ہے ٹھیک ہے ون یونگ ون یا پرانڈی وشہ پہلے سمورتی سوچی میں نہیں تھا اب سمورتی سوچی میں آ گیا ہے تو کس سنسودھن کے اوپرانتی یہ آیا ہے بیالیشما تیرالیشما پچیشما سنسودھن کے اوپرانت ون یا پرانڈی وشہ سمورتی سوچی میں آ گیا ہے بلکل پرٹی شنگ ریا تیواری ستائی سوان بیالیشما سمیدان سنسودھن دوارا بلکل بیالیشما سمیدان سنسودھن دوارا ون تتھا ون یا پرانڈی وشہ کو سمورتی سوچی میں سامل کر دیا گیا ٹھیک ہے بیالیشما سمیدان سنسودھن کو پورا ہم مینی کانسٹیٹیوشن کے نام سے جانتے ہیں چلی اٹھائیس نمبر دیکھیں گے پتر پردیس میں جو ببر فیر سفاری ہے وہ کہاں پر افتحابیت کیا گیا ہے جا رہا ہے خیراب ہو چکا ہے تو کہاں پر افتحابیت کیا گیا ہے بلرامپور میں اٹاوہ میں مہاراج گنج میں یا پھر پیلی بھیت میں بلکل بیالیشما سمیدان سنسودھن دوارا کوئیسچن نمبر اٹھائیس پریٹی شنگ اٹاوہ بانشی مشرا ریا تیواری اٹاوہ گیارین پانڈے بھی بلکل اٹاوہ ٹھیک ہے تو ببر شہر شفاری یہ کہاں پر افتحابیت کیا جا رہا ہے اٹاوہ میں کیا جا نیکٹ پرسس نوان تیس نمبر دیکھیں گے نمنے میں سے کون سا بریج ہے جو کبھی ساماجب بنکی میں لوک قریے تھا اب ایک پاریس اتاک آتنک بادی مانا جاتا ہے بہت ہی مہتوکون پرسن ہے کئی بار آپ کے ایکزام میں آیا ہوگا شوڑشو اور پانڈے بلکل شواگت ہے آپ کا ہم ہم تو کون سا بریج ہے جو کبھی ساماجب بنکی میں لوک پریے تھا لیکن اب ایک پاریفتھتک آتنک بادی مانا جاتا ہے آپ لوگ اس کا آنسور ہنڈر پرسن جانتا ہوں گے کہ وہ کون سار ہے ٹھیک ہے چلیے کوئیسٹن نمبر انٹیس پریٹی سنگ ڈیس ریشور پاندے جی گھانیمد پاندے جی بلکل امیت برما جی ریا تیواری سب ایک آنسر سہی ہے تو وہ ہے یو کے لیپٹس کو اب جو ہے دفتوں پاریفتھتک آتنک بادی مانا جاتا ہے یہ بہت سی مہتپور ہے جو کہ آپ کو دھیان ملکہ تیسرا تیس رمبر کا question ہے the operation green پریوجنا کا اتر پردیش میں شبارم ہوا تھا the operation green پریوجنا ٹھیک ہے اتر پردیش میں اس کا شبارم کب ہوا تھا 52 میں 95 میں 2001 میں یا پھر 2005 میں the operation green پریوجنا کا کا اتر پردیش میں شبارم کب ہوا تھا ہم ہم بلکل ریا تیواری جی دو دو ہزار ایک کپل دے ہو جی بلکل سواگت ہے آپ کا سی دو ہزار ایک یا نیندر کمار پاندے جی بتا رہے ہیں دو ہزار پانچ پریتی پرالو پردیش میں شبارم ہیں دو ہزار پانچ پوریچenario ٹھیک ہے 30plant �رک ڈیپ پریوجنا میں کب سمند کیا گیا جو آپ کی اچھا ihren جان پاریوجنا میں کب سمند کیا گیا چورہسی پچاسی میں پچاسی چھیاسی میں چھیاسی فتاسی میں یا پھر فتاسی اٹھا سی میں ٹھیک ہے جو راستری ادھیان دودھوا ہے اس کو باغ پریوجنہ میں کب سمبلت کیا گیا پولیسی ڈاٹا والے پردشن ادھر ایک آدھو ملیں گے آپ کو اسے بلکل بھی پریشان ہونے کیا ہو سکتا نہیں ہے تو اس کو جو راستری ادھیان دودھوا ہے اس کو باغ خreeجنہ میں سامل کیا گیا تو انہیس اسی ویڈیو جیAfter سامل کے گیا تو بنا 32 نمبر دیکھیں گے نیرن جنپدو میں سے کون فروادہ کا بنات af نیڈز ہے تو یہ پیچھے میں نے ابھی جب کلاس تھی تو اس میں میں نے بتا تھا اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے دو چیزیں آپ کو رہنے دکھنا ہے تو ویڈیو نئی دیکھیں ہیں تو ابھی لائف ختم ہونے کے بعد اب بیک کر کے پناہ سٹارٹ کر کے وہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کون فروادھی کو بنا چھا دیت ہے لکھیمپور کھیری سون بدر پیلی بیت یا پھر چترکوٹ question نمبر بتیش ریا تیواری جی بتا رہے ہیں شی گیریند پانڈے بی ریتی شنگ پیلی بیت کپیل دیو بتا رہے ہیں بی سون بدر فروادھی کے جو بنا چھا دیت ہے وہ ہے دوستوں ہاں یہ بیویکا نند شنگ جی بلکل بتا رہے ہیں بتیش کا اے سواگت ہے آپ کا مانشی مشرا بی شتیندر کفواہ جی بلکل سواگت ہے آپ کا مانشی مشرا جی کا انشا راجہ سون بدر شتیندر کفواہ بتا رہے ہیں سون بدر تو ان میں سے کون فروادھیک بنا چھا دیت ہے دو پرکار کے question ہے کون فروادھیک بنا چھا دیت ہے یعنی total جو area ہے اس میں سب سے زیادہ کس کا ہے یا پھر ایک type کا question پوچھتا ہے percentage میں ٹھیک ہے تو ان دونوں چیزوں کو آپ کو بہت ہی دھیان سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو اگر percentage میں پوچھے گا کہ فروادھیک پرتیفت جو بنا چھتر ہے دوستوں ہوں تب آپ کا جو option ہے وہ سون بدر صحیح ہوگا ٹھیک ہے تب آپ کا سون بدر صحیح ہوگا ٹھیک ہے جو فروادھیک پرتیفت اگر پوچھے گا تب سون بدر ہوگا اگر percentage نہیں پوچھتا ہے تو اس میں پورے میں جو اگر area پوچھتا ہے تو اس میں کون سا آئے گا پیلی بیٹ آئے گا ٹھیک ہے چلیے تو آج کا جو session ہے ہم لوگ یہیں پر سماپ کرتے ہیں دوستوں کافی time سے چل رہا ہے آپ لوگ بہت سی لیٹ سے جڑے تو یہ جو session ہے تو چھے بجے شروع کر دیا جاتا ہے تو نیکسٹ ڈے کل سے ہم لوگ پورا ملتے ہیں چھے بجے سے تب تک کے لیے آپ سبی صوفت رہی ہے بہت رہی ہے مست رہی ہے جھولنے کے لیے بہت بہت دھنیباد جائے ہند چھے ملتے ہیں